میرم آوان پاکستان کی تاریت میں پہلی بار خاجہ سرا کو ایک سیاسی پارٹی میں عام عودے پر شامل کر لیا گیا اور اے این پی نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریت میں ایک خاجہ سرا کو اپنی پارٹی میں عام عودے پر شامل کیا اب میرم آوان صاحبہ ایک اس طرح کی سوچ کی حامل ہے میرم آوان صاحبہ کہتی ہیں کہ کرونا کی اندر چونکہ میں سیکس نہیں کر سکتی تو میرے سر پہ وہ ایک سوار ہو گیا ایک دم سے اور میں انکمفرٹیبل فیل کرنے لگ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عصام زائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل فیس بک پیج اور ہیوٹیوب چینل میرم آوان پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کی خاجہ سرا کو ایک سیاسی پارٹی میں عام عودے پر شامل کر لیا گیا ہے میرم آوان بیسیکلی خاجہ سرا ہے اور ٹرانس جنڈر ہے اور این پی نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک خاجہ سرا کو اپنی پارٹی میں عام عودے پر شامل کیا خوش آئین بات ہے کہ خاجہ سرا بھی پاکستان کی کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ویسے تو کری رہے ہیں لیکن ایک اور فیکٹر ہے کہ آپ کس طرح کی شخصیت کو کس طرح کے منصب پر بٹھا رہے ہیں ہمیں ذاتیات پر تنقید کرنے کی جو ہے نہ شوق ہے نہ اجازت ہونی چاہیے اس پر لیکن کیونکہ ایسی مسند جس پر بیٹھ کر آپ نے سماج سوا کرنی ہے جس مسند پر بیٹھ کے آپ نے قوم کے معاملات کو حل کرنا ہے جس پر آپ نے بیانیا کریٹ کرنا ہے پاکستان کا فیس بننا ہے اس مسند پر اگر آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کا کریکٹر لازمی طور پر دیکھا جائے گا چونکہ پاکستان کی پہچان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی اقدار یا جمہوری اقدار وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ وہ ہے نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی شخصیات وہ کسی پارٹی کے اندر شامل کیا جانا یہ انٹرنیشنل ایک لوبی کا ایک کھیلا گیا کھیل ہے پاکستان کے اندر بڑھتی ہم جنس پرستی تنظیموں کی جانا داری یہ بھی اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے الگی بی ٹی کیو اس کا بھی ہم نے دیکھا کہ لاس ٹائم بقاعدہ طور پر اس حوالے سے بل بھی پاس کیا گیا اور اس پر بقاعدہ کچھ طاقتیں اس پر کام کل رہی ہیں پسے پردہ اور کسی بھی اسلامی سیاسی جماعت کو گراؤنڈ سے وائد دکیلنے کی صرف ایک یہ وجہ ہے کہ لبرلزم کا فروغ پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی نظام کے اندر ان کو بڑے منظم طریقے سے دکیلہ جا رہا ہے اب میرہ بوان صاحبہ یہ کس طرح کی سوچ کی حامل ہے اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں جو کہ میں آنے والے اس وی لاغ میں آپ کے سامنے ان کی ایک انٹرویو رکھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے جب ہم نے ویڈیو ان تک پنچائی اور میں نے ویڈیو لگائی میں نے کہا کہ یہ سمات سوا کریں گی اور ساتھ میں نے یہ لکھا کہ محترمہ اب سیاست میں انٹری کر چکی ہیں ان کا کیا جواب تھا لوپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹویٹر ٹائم لائن پر انہوں نے میرے رپلائی کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت اچھی اچھی کام کی ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز کٹ کر کے آپ کیوں نہیں لگاتے آپ یہ جنرلزم پڑھتے ہوئے آپ کی سیٹ سے گزر گیا تھا کہ آپ نے اس طرح کے ٹوٹے لگا رہے ہیں ہمیں غرض ہے ان مسائل سے جن پر ہم بات کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہر آدمی کو اچھے کام کرنے چاہیے تمام پولیٹیشن کہا کہ وہ اچھے کام کریں اگر آپ سیاست میں آ چکی ہیں تو یہ جو فیس ہے نا آپ کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا فیس نہیں ہے میرا بابان صاحبہ کہتی ہیں کہ کرونا کے اندر چونکہ میں سیکس نہیں کر سکتی تو میرے سر پہ وہ ایک سوار ہو گیا ایک دم سے اور میں انکمفرٹیبل فیل کرنے لگ گئی تو پھر میں نے چودہ دن بعد میں نے کیا وہ خود کیا کہہ رہی ہیں میرے خیال سے وہ اپنے الفاظ میں ان کو سمجھانا آپ کے لیے ضروری ہے یہ سن لیجئے میرا بابان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں پھر دوبارہ بات کرتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے میرا درائی سپل چل رہا تھا اتنے دنوں سے ایہ haven't had sex in so long because of دپریشن ان انزائیٹی ان منٹل ہلت اسیوس اوبر سے رمضان بی آ گیا کرونا بھی چل رہا تھا تو میں نے کہا شہداد دوسرا مسلا ساتھ میں یہ ہے کہ ان آنکھوں کی مستی کے مستانی ہیں ہزارو مگر سارے مستانی میرے خال سے کرونا کھا کے مار گئے تو یہ یہ میرا ایک جنازہ آپ سمجھے میرا اپنا ایک فیونرل ہے تو میں نے ولی سے مرہا کہا جانے کروگا ہوں ایک جانے کروگا کی وجہ سے بہتیک منا اپنا dry spell گیا جی جی بتاری تھی مجھے سیکس نہ ملا تو این پر سیکس انزو واحد کروگا ہوں اور مجھے دوری سے مجھے سفر دونے ایک جانے کر سکتے ہیں مجھے چیز شکرون آپ خوف کو کوئیوٹ فیمک کی وجہ ساتھ جانے کروگا گیا جانے کروگا ہے کہ جانے کروگا ہوں جانے کروگا ہوں کچھے طریقے سے رہے ہیں that can be my only salvation in Life sex is glory میںicie i spoke quite a lot of stories about very good jobs that you gave did gymn kilowatt бизнес 實تا شہران احب dew پاکستانید sur co to be fairly honest with you. i think karachi has so much Diversity to offer Chews이 Bereich کہ after breaking up že آپ اور کامی تلقی Ralph یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پاکستان سٹڈیز نے نہیں پڑھائیں تو ہم جنسی تعلیم کے ذریعے یہ علم جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے میرب آوان کی گفتگو سنی ہے میرب آوان صاحبہ نے اپنے جو بھی انہوں نے گفتگو کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے میرب آوان صاحبہ میرا آپ سے ایک سوال ہے اچھا دوسرے لوگ نیچے کومنٹس کرتے ہیں وہ میں کلیر کر دوں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی محترم ہے نہ محترم ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے جو اپنی وہ پہچان بتا رہی ہے ہمیں اسی پہچان سے ہی انہیں مخادب کرنا ہے اب جونکہ وہ ٹرانس جنڈر ہیں شی میل ہیں تو وہ خود کو شی میل نہیں ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محترمہ لگانا شی میل زیادہ پسند کرتے ہیں تو محترم تو کوئی شی میل نہیں لگاتا تو پھر محترمہ ہی کہنا ہے اخلاقی طور پر ہمارا یہ ہٹ بنتا ہے لیکن میرب آوان صاحبہ سے میرا سوال یہ ہے کہ اے این پی کے اندر آپ سیاسی انٹری کر چکی ہیں آپ آئے روز علماء اکرام پر آپ تنقید کر رہی ہوتی ہیں کبھی کسی علم دین کا فکرہ کوڑ کر کے آپ ان پر تنقید کر رہی ہوتی ہیں چلیں ٹھیک ہے اخلاف رکھیں وہ الگ چیز ہے لیکن جس طرح کی ذہنیت کے ساتھ آپ لبرلزم کو لے کر پاکستان کے اندر سیکلورزم کو لے کر آپ پروان چڑھ رہے ہیں جو آپ کے اباؤ جداد ہیں جو پیچھے سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کا مستقبل آپ کی سوچ سے بہت آگے اور آزاد ہے اس میں ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جو اس طرح کی سازشوں کا اچھی طرح سے جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ان کا اصل انڈ بھی جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں شرف دور کے بعد لبرلزم کو فروغ دیا گیا سیکلورزم کو فروغ دیا گیا اور اس طرح سے فیمنزم جو ہے اس کا بھی ہم نے فروغ دیکھا اور جس طرح سے آزاد خیالی اور خاص کر کوئی ایڈوکیشن کے نقصانات اس پر ہمیں تفصیلی بات کر چکے ہیں کیونکہ میں بھی یونیورسٹی کا پڑا ہوا میں بھی کوئی ایڈوکیشن میں رہا تو اس چیز کو پریکٹیکلی بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں ہم بہت قریب سے اس چیز کا جائزہ لے چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاشرے کا ایک ناسور بن گیا ہے اب پاکستان جیسی ریاست کے اندر جہاں پر آپ اتنے تف حالات کو فیس کر رہے ہیں آپ جب اپنے جو اصل اقدار ہیں ان سے باغی ہوکے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کبھی بھی ان ارچیمنٹس کو حاصل نہیں کر سکتے جن پر آپ محنت کر رہے ہیں جن کے لیے مختلف دور میں کام ہوتا رہا علمہ دین کام کرتے رہے پاکستان سے محبت رکھنے والے کام کرتے رہے اور یقینی طور پر جو پاکستان کا اصل ایجنڈا ہے کہتے ہیں یہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ تو یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ان جیسی شخصیات جب پولٹیکل اور وکیل اور سیاست صحافت ان تمام چوبوں میں گھسکی انہوں نے اپنے نیریٹیو کو بڑھاوا دیا اپنی جو ان کی کمپین تھی اس کے لیے کام کیا انہوں نے اسی کمپین پر اسی ایک لیہ پر انہوں نے کام کیا اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جب اسی کسی مسئل پر پہنچتے ہیں تو ان کی آگے بڑے 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 باڑیں کھڑی کر دی جاتی ہیں وکیل ہیں جی وہ کا وقالت کے لیے مناسب نہیں ہیں ہم صافی ہیں تو جی ہم یہ اس طرح کی کھل کے بات نہیں کر سکتے یہ جو بیڑیاں پاؤں میں ڈالیں گے اس کا بیسکلی نقصان ہوا اور ہم نے ریکھا کہ اس کا بہت طرح نقصان ہوا میرے بوان صاحبات جس سے جڑنے کے طاعت کام کر رہی ہیں ایش ازادی رائے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹرانس جنڈر نے اپنے حقوق کی بات کریں تو ایک بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ اس طرح کے حقوق کی عورت مارچ کے لیے آپ آواز اٹھا رہی ہیں عورت مارچ کو ایک بیہودہ ایک نظم تنظیم جس کے لیے بے حیائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی پسپنائی ٹرانس جنڈر کا کیا کام ہے عورت مارچ ہے نا تو ان ٹرانس جنڈر کا وہاں پہ کیا کام ہے یہ کیوں اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ فیس ہیں ان لیبرلزم اور سکلورزم کی ان بسک جو پیچھے سے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے یہ نمائندگان ہیں اور آئے روز انہیں کی گودی میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں امریکہ برطانی ہیں ان کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام نظام ادھر سے امپورٹ کر کے پاکستان کی جو اصل اقدار ہے اصل پہچان ہے اس کو سبوتاز کرنے کے لیے یہ بقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں اسی لیے الگی بیٹی کیوں پہ انہوں نے کام کیا عورت مارچ کے لیے یہ آگے کھڑی ہوتے ہیں اور کسی بھی اسلام مخالف ایجنڈے پر کام ہو تو یہ صفحے اول میں دکھائی دیتے ہیں ای ایم پی کے لیے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر لیا کیا انہوں نے ایجنڈا دیا یہ چند سوالات ہیں کہ این این پی نے کس مقصد پر انہیں شامل کیا اپنی پارٹی میں یہ بتا دیں ذرا کیا وہ ٹرانس جنڈر کی سیٹ دینا چاہتے تھے تو کیا اس کے لیے کوئی بہتر شریف ٹرانس جنڈر نہیں ہمیں چند سکتے تھے بہت زیادہ ٹوائسز پڑی ہوئی ہیں پڑے لکھے اور بڑے قابل ٹرانس جنڈر بھی ہیں پاکستان میں لاؤس ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرانس جنڈر نے بھرتی کیا اور بڑے وہ ذہین اور قابل لوگ تھے یقینی طور پر ہر شعبے میں کوٹہ ملنا چاہیے لیکن ان کی شخصیت کو اور ان کی ایجنڈے کو لازمی دیکھنے کہ وہ کس ایجنڈے کے تحت کیا انٹرنیشنل لابی کی پشت منائی سے کہیں وہ اس سیٹ کا فائدہ اٹھا کے کہیں کوئی اس کے نائیٹیو جیسٹر نہ پیدا کرنے شروع کر دیں یہ ہیں چند سوالات جس پر میں نظر دوڑانا چاہتا ہوں باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی بھی ٹرانس جنڈر کو شامل کریں خوش آئین بات ہے یہ بھی ایک پاکستان کے کمیونٹی ہے اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے اور ان کا بھی کردار ہے اور ان کا مزاق اڑانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہم گلی معلوم یہ دیکھتے ہیں اس معاملات میں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ٹرانس جنڈر کے بالکل حقوق ہیں اور وہ جس طرح سے ان کے حقوق سے بتاس کیے گئے یہ تو اخلاقی اور انسانی جو معاملات ہیں اور اسلامی معاملات ہیں اس چیز کی تو اجازت دیتے ہیں کہ ہم کسی زیرو انسان کی تظلیل نہیں کر سکتے اور وہ بھی ایک کمیونٹی ہے تو عزت فرض ہے لیکن انٹرنیشنل لابی اور ایجنڈے کے تحت کام کرنے والے ٹرانس جنڈر ناقابل عزت ہیں اور نہ ہی ان کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کمیونٹی کی پہچان ہو سکتے ہیں یہ خود چاکتا لیڈرشپ کر رہے ہیں اشہدادی رہے ہیں یہ امیرے بوان ہیں یہ خود چاکتا اپنے آپ سے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی لیڈرشپ کر رہے ہیں اب یہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو بھی سوالے سے سٹینڈ لینا ہوگا کہ ان کی پہچان کیا انٹرنیشنل لابی کے تحت کام کرنے والے وہ ٹرانس جنڈر ہو سکتے ہیں جو ان کی آواز آگے پہنچائیں گے تو یہ یقینی طور پر چند سوالات اے این پی سے لازمی میں آخر میں سوال کروں گا دوبارہ سوال کروں گا کہ وہ کس ایجنڈے کے تحت انہوں نے شامل کیا اور اے این پی پر یہ چھاپ یہ ہمیشہ رہے گی اور یہ ہم سے پوچھتے رہیں گے کہ اس طرح کے کریکٹر کو آپ نے پارٹی میں شامل کرنے کے کیا مقاصد حاصل کی ہیں اسے کے ساتھ اپنے میزان اصامہ زائد کو دیجئے اجازت اللہ نکمہ